ناظرین آداب اردو خبروں کے اس بولٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا کہ بھارت تبھی خود انحصار بنے گا جب اس کے کسان اور دہات با اختیار بنیں گے اپنے مہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں آج اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نریندر موڈی نے کہا کہ ذریعی سیکٹر کسان اور دہات آتمو نربر بھارت کی بنیادیں ہیں انہوں نے کہا کہ اب ملک کے کسانوں کو با اختیار بنایا جا رہا ہے اور وہ اپنی پیداوار ہر اس جگہ فروخت کر سکتے ہیں جہاں انہیں بہتر قیمت ملے وزیراعظم نے پروگرام میں سٹوری ٹیلنگ پر بھی بات کی اور کہا کہ اب بھارتی کلچر کا ہمیشہ سے حصہ رہا ہے انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ سٹوری ٹیلنگ کو رواج عطا کریں اور ہفتے میں ایک بار اپنے گھر میں کہانیاں سنانے کے لیے کچھ وقت نکالیں انہوں نے اس دوران کچھ ایسی خواتین کے ساتھ بھی بات کی جو کہانیاں سنانے کے رواج کے ساتھ وابستہ ہیں وزیراعظم نے مجاہد آزادی بغت سنگھ کے کل منائے جانے والے یومی پایداش کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بغت سنگھ شجاعت اور بہادری کا مجسمہ تھے اور برطانوی حکومت تئیس سال کے اس نوجوان سے خواب زدہ تھی پنن انکلیبی سیتین سیت ریلیت پنن زندگی ہنس کان فکر کرن ورائی دستم او سکام انجام یمک ملک جا آزادی منس ستھا اہم رولوز شہید ویر بغت سنگھ نے زندگی ہنس اک خوبصورت پالوز یہ زیتیمیز تیم ورکا ستھا اہمیت دیمان لالا راج پترائیس کن تیون سمر پنوز یا چندر شکر آزاد سکھ دیو راج گروہ سان تمام انکلیبین سی تیون رشت تین دی خطر اس نے زیتی زیتی ویقار اس کان اہمیت دیم یوتام زند روی تیم روید ایکی مشن باپت زند تی امی باپت دیل سے قربینی سو مشنوز بھارت نائن سفیت انگریز حکم دنیش آزاد کرن گاندی جائندی کا ذکر کرتے ہوئے وزیر عظم نے کہا کہ اگر مل گاندی جی کے اقتصادی اصولوں کی روح کو سمجھ گیا ہوتا تو آج آتم نرور بھارت ابیان کی ضرورت نہیں پڑتی انہوں نے کہا کہ مہتمہ گاندی کی زندگی ہمیں یہی درست دیتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں اس میں پچڈے اور غریب طبقے کی بھلائی ہو وزیر عظم نے بھارت رتن لوک نائق جائی پرکاش کو بھی یاد کیا وزیر عظم نرندر موڈی نے کہا کہ اقوام متحدہ میں اصلاحات کا عمل مکمل کرنے کی ازہد ضرورت ہے کل اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے پچھترویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر عظم نے کہا کہ انیس سو پینٹالیس میں جب اقوام متحدہ کی بنیاد ڈالی گئی تب کے اور آج کے معاملات میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس لئے وقت کا تقاضی ہے کہ اس اہم اداری کی پالسیوں میں وقت حاضر کے مطابق اصلاحات لائی جائیں انہوں نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ تیسری عالمی جنگ نہیں ہوئی ہے لیکن اس بات سے بھی کسی کو انکار نہیں کہ دہشت گردی کے کتنے ہی حملوں نے پوری دنیا کو دہلا کے رکھ دیا اور ان حملوں کے وجہ سے متعدد لوگوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا اور بڑی تعداد میں لوگ بے گھر بھی ہوئے وزیر عظم نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ پچھلے آٹھ مہینوں سے پوری دنیا کوویڈ نائنٹین سے جوج رہی ہے سابق مرکزی وزیر جسون سنگھ آج سب صبر فاتھ ہوئے وہ بیاسی برس کے تھے جسون سنگھ سابق آنجہانی وزیر عظم اٹل بہاری واجپائی کی سرکار میں فینانس دفاع اور وزیر خارجہ رہے ہیں وزیر عظم ننیدر مہدی نے جسون سنگھ کے فاتھ ہونے پر اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ وہ ان کے فاتھ ہونے پر گم زدہ ہوئے ہیں وزیر دفاع راجنہ سنگھ نے بھی سابق مرکزی وزیر کے فاتھ ہونے پر دکھ کا اظہار کیا ہے جمہو کشمیر میں کرونا وائرس کا ناثمنے والا سلسلہ جاری ہے اور کل مزید ایک ہزار دو سو سترہ مضبط کے سامنے آنے کے بعد مجموعی کیسوں کی تعداد ستر ہزار سے زائد ہو گئی ہے کل کے مضبط کیسوں میں کشمیر ڈیویجن سے چار سو ستانوے اور جمہو ڈیویجن سے سات سو بیس ریکارڈ کیے گئے اسی دوران پچھلے چھتیز گھنٹو کے دوران ایک ہزار ناؤ سو سنتیس مریض سہتحاب ہوئے ہیں جبکہ بیس مریض کرونا وائرس کے شکار ہو کر لک میں عجل بن گئے ہیں سہت اور طبی تعلیم کے فائنانشل کمیشن اطل ڈلو نے گارمنٹ میڈیکل کال جمہو کا دورہ کر کے آئیسلیشن وارڈ، آکسیجن سپلائی پلانٹ اور کنٹرول روم کا معاینہ کیا موصوب نے کوویڈ نائنٹین کے پیشے نظر مریضوں کو دستیاب طبی سہولیات کا جائزہ لیا بعد میں انہوں نے اسپتال انتظامے کے سینئر افسران کے ایک میٹنگ میں بھی طلب کی اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بولٹن ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی